شیخ مطرم میں جاننا چاہوں گا کہ نیت کا آخری وقت کیا ہے نیت کی جہاں باتیں شروع ہوئی تھی اور نیت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف جہاں پر آئی تھی وہیں پر یہ بات بھی آگئی تھی کہ نیت کی ابتداء کہاں سے ہو اور اس کا آخری وقت کیا ہوتا ہے ہم سب لوگوں نے جان لیا تھا کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے رمضان مبارک مہینے کے روزے کے تعلق سے ہر مسلمان مرد اور عورت وہ اپنے دل میں پہلے ہی سے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوگا ہم اس کے روزے رکھیں گے صرف اتنے ہی نیت ان کے لیے کافی ہے اور یہ کب ہے ابھی رمضان مبارک مہینہ داخل نہیں ہوا ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ نیت کر لی ہے تو اگر یہ بہت پہلے سے ہو تو وہ بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ مہینہ آ جائے اور وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں رہا مسئلہ کہ اس کا آخری وقت کیا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی تھا جسے اس بات کی آگاہی نہیں تھی یا وہ آدمی رات میں کہیں سے وارد ہوا دور سفر سے جہاں اس کو اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں تھی اب اس کو اس وقت خبر ملتی ہے کہ کل رمضان کا روزہ ہے پرد کلنے کے سہری سے پہلے اسے یہ معلوم ہو لوگوں کو دیکھا اس نے کہ آج لوگ تیاری کر رہے ہیں سہری کھا رہے ہیں کل رمضان کا روزہ ہے اسے اسے پیشتر اطلاع نہیں تھی تو اس کے لیے اسی وقت نیت کر لینا ضروری ہے اگر وہاں اس نے فرد روزوں کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا البتہ جو نوافل روزے ہیں ان کے لیے وقت موسیٰ ہے یعنی اگر کوئی آدمی سویا رات میں اور سو گیا سہری کے وقت وہ بیدار نہیں ہو پایا اور پھر دن میں کسی وقت بھی اس نے سوچ لیا کہ بھئی آج مجھے روزہ رکھنا ہے یا اسے امید تھی کہ آج کچھ کہیں سے کھانا مل جائے گا کفر میں تھا لیکن نہیں ملا اور اس نے روزہ کی نیت کر لی تو انشاءاللہ اس کا جو نفلی روزہ ہے وہ روزہ شمار کیا جائے گا لیکن فرض روزہ کے لیے سہری سے پہلے انسان کو رمضان کی روزہ کی نیت کر لینی ضروری ہے جزاکاللہ خیر شک ناظرین اکرام یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی اہم بات پتا چلی کہ سہری کا وقت ختم ہو جانے سے پہلے ہی آپ کو فرض روزہ کی نیت کر لینی چاہیے اور لیکن ایک بہت بڑی اور بات پتا چلی ہمیں کہ نفل روزی کی نیت آپ اگر اٹھ گئے ہیں آپ نے سہری نہیں کی ہے اور آپ کا ارادہ نہیں تھا پہلے روزہ رکھنے کا لیکن آپ کے اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں ارادہ ہوا روزہ رکھنے کا کی مجھے آج روزہ رکھنا ہے تو آپ اس وقت بھی نیت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں